بسم اللہ الرحمن الرحیم آفٹر فورٹی یرز آف ایج بہت کاملی موجود ہوتا ہے اور مختلف آداد و شمار سے یہ پتہ لگا ہے کہ تقریباً کچھ ملکوں میں اس کی فیصد چالیس سے ایون ساٹھ فیصد کے درمیان لوگوں میں یہ آفٹر فورٹی یرز آف ایج ہو سکتا ہے اور بہت سے لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کو بلڈ پیشر ہے یا نہیں ہے اور پھر جن کو پتہ چل جائے تو مناسب دوا نہیں ہوتی اور اس کا پروپر کنٹرول نہیں ہوتا اسی لیے ہم نے آج اس موضوع پر بات کرنے کے لیے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے ڈوکر انام دانش کو ڈوکر انام دانش ماہرم راز قلب ہیں اسوسیٹ پروفیسر ہیں کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارڈ ڈیزیزز میں اسلام علیکم دوکر انام سب سے پہلے تو یہ بتائیے بلڈ پیشر ہے کیا ہم کب کہتے ہیں کسی کو کہ یہ اب بلڈ پیشر کا مریض ہو گیا ہے بلڈ پیشر ایکچلی باڈی کے اندر جتنے بھی نیوٹریشن ہے سرکولیٹ کرنے کے لیے بلڈ کو سرکولیٹ کرنا ہوتا پوری باڈی کے اندر اس کا ایک خاص پریشر ہے دیکھا یہ گیا ہے کہ جب یہ پریشر زیادہ ہوتا ہے تو اس سے کمپلیکیشنز جنم لیتی ہیں اسی لیے اس پہ توجہ دی گئی کہ ہائی بلڈ پیشر کیا ہے اس کی ڈیفرنٹ کٹیگریز میں ڈوائیڈ کیا گیا ہے مختلف ٹائمنگ میں مختلف اس کے کٹیگریز کبھی ایج کے حساب سے ڈوائیڈ کیا ہے کبھی آج کے لیے ہے کہ ون ٹوئنٹی ایٹی کو نورمل کنسیڈر کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ایک پری ہائی پرٹینشن کہلیں یہ ایلیویٹڈ بلڈ پیشر ہے جیسے باڈر لائن شگر ہوتی ہے اسی طرح کے باڈر لائن یہ کہ ون ٹھئرٹی ایٹی کو ہم باڈر لائن یا ایلیویٹڈ کہتے ہیں ون ٹوئرٹی نائنٹی سے زیادہ ہے تو یہ سٹیج ٹو ہے ہیپرٹینشن کا ون ٹوئرٹی نائنٹی سے کم ہے تو سٹیج ون ہے یعنی کہ یہ آ کے لئے ایک ڈیویجن ہے یعنی کہ بلڈ پیشر ہائی ہونا باڈی کے لئے نقصان دے ہے تو اسی لئے ہم نے کٹیگریز کیا اسی طرح ڈوائیڈ کیا ہے تاکہ ارلی پیشنٹ کو ڈیٹیک کر لیں کہ بلڈ ٹوئنٹی ایٹی ہے لیکن بلڈ پیشر کے نمبروں کے حساب سے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ایک خاص نمبر سے آپ کا بلڈ پیشر اوپر رہ رہا ہے پہلے تو آپ نارمل سے ایک سمجھ لیں بورڈر لائن ایریا میں آ جاتے ہیں اور وہ جیسے آپ نے بتایا کہ ایک سو بیس اور اسی یہ نارمل ہے اور اس کے بعد آپ ایلیویٹڈ میں اور اس کے بعد پر سٹیج بان اور سٹیج ٹو لیکن ایک عام آدمی کو ہم کیا لیمٹ بتائیں کہ یہ لیمٹ ہے جس سے نیچے آپ دوائیوں کے بغیر چل جائیں گے اور یہ لیمٹ ہے جس کے بعد آپ کو دوائیوں کی ضرورت ہوگی وہ کیا ہوں گی بلڈ پیشر کے ساتھ سے عاما یہ کہ ون فورٹی نائنٹی کو ٹارگٹ رکھنا چاہیے کہ اگر ون ٹوئنٹی ایٹی اور ون فورٹی نائنٹی کے درمیان ہیں تو بہتر یہ ہے کہ لائف اسٹائل اپنا چینج کریں ایکسرسائز کریں ویٹ کم کریں نمک کا احتمال کم کر دیں سموکنگ بند کر دیں تو بہت زیادہ چانسز یہ ہیں کہ دوائی کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی لیکن اگر پھر بھی ون فورٹی نائنٹی رہتا ہے تو پھر میڈیسن سٹارٹ کر دینے چاہیے یعنی یہ جو اب ہم اپنی گفتگو سے نکالتے ہیں ایک نتیجہ وہ یہ ہے کہ ایک سو چالیس اوپر کا یا نیچے کا نوے سے زیادہ یہ دونوں اگر مسلسل اوپر رہ رہے ہوں تو آپ کو دوائی لینی پڑے گی اور ویسے آپ کا نارمل ایک سو بیس اور اسی ہے یعنی اسی سے نوے کے درمیان والا اور ایک سو بیس سے ایک سو چالیس کے درمیان والا یہ وہ شخص ہے جو نارمل تو نہیں ہے لیکن اس کو اب احتیاط بہت کرنی ہے تاکہ بغیر دوائے کے ہی اپنے انہی رینجز میں رہے یا اس کو نیچے لے آئے